ہمیز بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں پانچ سو چھے کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگیر نتائج کی خمکی دی لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلا یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں پانچ سو چھے بھی بکوز جو جرم ہے اس کی پینکریشن جو اس کی شدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے پانچ سو چھے سب سیکشن ٹو یا پانچ سو چھے بھی اصل سی بات ہے ہم نے جو ہوا ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہو اور ادروائیز جو ہوا ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلا موجود تھا اب جب اسلے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا ہے اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی رلیشیسٹ لے کے آنگا انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دھکی دیا اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اصلے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں ان کے اوپر جن سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہیں تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اصلہ ہے اور آپ تھیرٹ کرنے کسی کو اصلے کے زور پر تو قانونی طور پر جونسہ ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے یہ کنسیرڈ اوپینئن ہے اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ پانسو چھ بی یا پانسو چھ سب سیکشن ٹو جو ان سے اٹریک کرتا ہے جس کی دس سال سزا ہے تو ہم پولے سے یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو بربور طریقے سے پیش کریں گے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ایکسپٹ کا اوپینئن دلیں کہ ہم قائد کریں گے کہ اس مقدمے میں پانسو چھ بی یہ ہلکا افینس ہے پانسو چھ جو کہ قابل زمانت ہے جس کی دو سال سزا ہے اور جو پانسو چھ بی ہے اس کی دس سال سزا ہے وہ نہ قابل زمانت جرم ہے اس کو اس کیس میں آرٹر کیا جائے امنٹ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جونسہ ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرب کو آزاد کیا جائے تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں پلس کے کردار پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے غالباً یہ بیس تاریخی رات وقوع ہے یہ تئیس کا ہم نے پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچنل سے سرکنسپینسز تھے پورا ملک میں عید تھی ہماری لائی انفورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا پاکستان میں پابلک آفیسز اور پرائیوٹ آفیسز کا تقریباً سارا ستاف اگر نہیں تو صرف نائیٹی پیسنٹ ستاف جو ہے تو چھوٹی پہ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوں ہم زمانی طور پر گئے ہیں ہمیں دلکار کے جنسر باہر بیج دیا گیا ہے اس کے بعد بعد ازاں جس پر یہ سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوئے ہیں ہم نے دوبارہ کل پہلا ورکنگ دیا تھا سرکاری چھوٹیوں کے بعد ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کر رہی ہے پہلے چاند گھنٹے دس سے بارہ گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی قدرتی طور پر جو انسر ہے وہ پولیس کا انیشئر محقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہوئے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اپینین جو انسر ہے وہ اس طرح اس میسیف لیول پہ جو انسر پہنچ گیا کہ پبلک پرسیکشن جو انسر کریئٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی جو لوگ ہیں دنگار ہیں اور یہ کیوں ملوز خاضر عوام کی طرف سے سوالوں جواب اور رائے کا سسلہ شروع ہو گیا جس کو سمجھ رکھتے ہوئے پولیس نے فائنلی اپنی پروفیشنل زمداری قانونی زمداری حقیقی مانور جو انسر ہے ادا کی ہے اس پہ لاہور پولیس خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پجاب کو انسر ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس کیا جو اس کیس میں فگرز ہیں جس میں میں مزید تھوڑی دیر میں آنگا ان کی موجود کی میں عام حالات میں اس بلک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے کسی بھی شہری کا حق ہے اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے تو آئی جی پجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درش کیا دو کہ اس میں نقائص ہے کمزوری ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے ہم آپ کو کنمنس کریں گے آپ کی مہربانی ہم آپ سے ازاد اور غیر جانتدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں دوسرا محسوسی اللہ اگر انہوں نے سی سی بھی اور لاہور کا چوتی زرفتار کا میں ان کو پرانا جانتا ہوں بس پرانا صاحب سے کچھ کچھ زمزر ہیں کبھی ان کی شورت جنسی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی اے جی انسٹیگیشن سے میرے مطالبات آپ کو بول دیتے ہیں بھائی بھائی آپ آپ میری آپ آپ فیملی سے پوچھنے اگر وہ بولنا چاہتی ہیں وہ بولنا چاہتی ہیں آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہیں آپ اس کی کنسٹ کے بغیر تمہیں کو کہہ سکتے بولنے کا آپ وہ بول ہی کہہ سکتے وہ کر دیتے ہیں یہاں پر پوٹوگریفی نہیں ہو رہی برائے مہربانی ان کو جگہ دے دیجئے پوٹوگریفی نہ کریں جگہ دے دیتے ہیں موسیقی 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 اس میں بابر نسیم جو سائلی وہ گھر کے مالک ہے نہ ہی اسلام کے کوئی صداع نہیں گلتا ہوئے ہی میں دوں گا ادارت میں بھی آپ لاکھتی توقع کریں گے بسم اللہ الرحمن یار ایک بات سنیں ہمیں بات سنیں بات سنیں یہاں کسی ہم نے آکے کیوں میڈیا پر تعمت نہیں لگائی آپ ریلاکس کریں ایک منٹ آپ کو اور چاہیے اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہے اور یہ بات آپ ان پوز نہیں کر سکتے اس ماں پر بولنے کی اور لیڈی ہم نے ملے پیاس کا پیچھر ہے ہم نے ملے آپ پلیز ایک منٹ دے دیں ضروری بات یہ ہے آپ کو یہ شواہد آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دیکھیں ازمہ کی جان کو خطران لاحق ہے آپ اس چیز کی سنسکرلی آپ اس چیز کی سنسکرلی کو اندرسینڈ گئیں ازمہ خان کی جان کو خطران لاحق ہے اسی لیے وہ اس سے لیے پریس کانفرس کی ہے پریس کانفرس جو اسا ہے میڈیا پلیٹ فارم میڈیا پلیٹ فارم جو اسا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے جو کہ دیکھتا میں اس چیز کا اس کا رائٹ ہے پریس کانفرس کی کی ہے آجا آپ میڈی گزارش آپ سے یہ ہے آجا داؤت بائی سوال داؤت بائی سوال کرلو یا سوال ہی آجا تو اس گھار کی ملکی ہے ایک فارم جان کا نام پہ ہے جس کے حق جسے ہم نہیں جاکے یہ اسمہ کے خریبی دوست ہیں بابر جس کے نام پہ اس گھار کا قرائے نام ہیں اور وہیں ہم تفتیص ان کو دے گے تو جو ان کا کلیم ہے کہ ان کے خاند تکا رہا ہے ایسی بات کرتے ہی طور پر دیمینی آجا اسمان ملک کے ساتھ اسمان ملک کے ساتھ دو سارا قرآنہ تعلق ہے دو سارا قرآنہ تعلق ہے یہ جتنی باتیں ہم جو کلیم یہاں پر کریں گے تو یہ ایسا کلیم نہیں ہوگا جس کا ہم ثبوت دعا بھی سکیں اسمان کا تعلق دو سال سے ہے اسمان ملک جو ہے وہ اسمان سے شاہد کرنا چاہتا تھا پانچ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے اسمان نے اس پر انکار کر دیا جس کے بعد اب وہ جو پرانا ریلیشنسی پہ ہے اس کی بنیاد پہ زبردستی جو ہے رابطہ کائن کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بات عزمہ کے مطابق دو دسمبر دو ہزارت انیس میں اسمان ملک کی فیملی کے نارلز میں ہے اس پر اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اسمان ملک اور اس کی کاملی کے درمیات جنگری موبائل کنورسیسر ہے مسیس کی ہورنی میں وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیاں پیش کر رہے ہیں تو اس کا ریلیشنسی جو ہمارے پاس یہ ہی ہے میں اس سے اسے اسلام دو ہوا کی دوشتی کی اور اسے شادہ کرنا چاہتا ہے میں ہے اچھا ابھاک سے دیں اچھا ابھاک سے دیں اچھا ابھاک کے میں آنسان میں اسمان میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا مکمل اور اللہ عذاب ہے وہ جتھتی بات کرنا چاہے کریں سوال سے سوال کریں اسمہ کو مائک دے دو سوال سے سوال کریں سوال سے سوال کریں سوال سے سوال کریں موسیقی 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 اسی لئے میں انہیں کہتی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں ایسا کوئی واقعہ پیلے نہیں ہوا ہے ایک چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہوگا آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ اطراز ہے اگر آپ کو اس رلیشیپ پہ اطراز ہے تو رلیشیپ نہیں رکھا جائے بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں پیچھ میں لوگوں کے ساتھ پھر لے دین ہو گیا محمدات قیہ ہو گئے اور بڑی رکھ میں دی ہے چانس دوری کا خانچی میں کیسی طرح کا تھا اور اس نے انہیں بھاری معافتار کیا لڑکی بہت اچھے سوال ہے ایسا کچھ ہوتا تمہیں آج یہاں نہ ہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوتا تمہیں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھ لی ہوتی اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی لیندے نہیں کرنا ہوتا تمہیں یہ قدمہ ہی نہ دٹھ کر رہا ہوں میہیں اگرمیٹ سے غلی اگریمنٹ سے بتلقہ باتا رہی ہیں جوڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دے تاکہ ساؤنٹ کٹ مورا نکل آئے بھائی کا سوال ہے میس بان 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 بھائی میں آپ نے آپ کا سوال ہے گھر کی ترہداری سے بڑھرکا میں بنا دیتا ہوں گھر کا ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے گھر کا ایگریمنٹ بھی نہیں گھر کا کرایا نامہ ہے بابر نصیب کے نام پہ وہ عزمہ کے پرانے دوست ہیں عزمہ یہاں پہ کافی عصے سے رہ رہی ہے بابر نصیب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے اس گھر پہ پرانا پوزیشن جو عزمہ کا ہی ہے چاند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقوعے کے دو وقتم ہیں وقتم تو بہت سے ہیں اس وقتم جو چاہتا ہے سب سے پہلے عزمہ اور اس کی بہن ہے عزمہ کی بہن بھی جو چاہتا ہے ان کا پاؤں زفتی ہوا ہے آپ میں وہ دیکھا ہوا دوسرا وقتم جو چاہتا ہے ملک ریاض خود ہیں اس کے چونکہ ملک ریاض جو چاہتا ہے واقعہ پر موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی قریم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے وہ وقتم اس لیے ہیں کہ ان کی دو بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وکٹم ہیں لیکن ہم ملک ریاض کے وکٹم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوینشل جو ان سے شخصیت ماننے اور جاننے جاتے ہیں تکلیف میں اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو ان سے ہیں آنٹ فورسز کے ادارے جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی گلاچ چکے لے جا یہ بدالا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سپاری کا بھونڈ بھی جونس ہے وہ نہیں کر سکتے ملک ریاض کی بیگمار کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بیچ میں انفلوینس نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک اس کے وکٹم آئی ایس آئی بنے ہیں ایک آپ کے ساتھ میں لیے ہیں ایک ملک ریاض اپنی بیٹیوں کے اور اپنے رشداروں کی وکٹم خود ذاتی طور پر ہیں